بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ڈھو ریڈی ہو تو آرام سے آپ کسی بھی قسم کے سیوری ٹارٹ سپائز کیش وغیرہ بنا سکیں گے اور اس کا ڈھو بڑا فلے کی خستہ اور کرسپی تیار ہوگا اور انشاءاللہ جلدی ہی میں آپ کو سویٹ شارٹ کرسپ پیسٹی بنانا بھی سکھاؤں گی جس سے آپ سویٹ ٹارٹ سپائز وغیرہ بنا سکیں گے تو سیوری شارٹ کرسپ پیسٹی بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں میدہ دو سو پچاس گرام مکھن ایک سو دس گرام اور مکھن جسے بہت تھنڈا ہونا چاہیے جسے میں نے فریزر میں رکھ کر تھنڈا کر لیا تھا اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لی جیگا تاکہ مسلنے میں آسانی رہے اور ایک ادد انڈے کی زردی نمک ہاف ٹی سپون ڈرائیڈ پارسلے ون ٹی سپون یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالا چاہتے تو اسے سکپ کر دیں اور تھوڑا سا بلکل تھنڈا چلڈ پانی جسے فریزر میں رکھ کر تھنڈا کر لی جیگا اور اس کی بلائنڈ بیکنگ کے لیے کسی بھی قسم کے ڈرائیڈ بینز لے لی جیگا چاہے کوئی بھی دال چاول یا لوبیا لے لی جیگا ڈیڈ کپ اور پھر انہی بینز کو استعمال کرنے کے بعد سنبھال لی جیگا انہیں آپ کافی عرصے تک دوبارہ یوز کر سکتے ہیں شارٹ کرسپ پیسٹی بنانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ میدے کو چھانکا رکھ لیں پھر اس میں مکھن ڈال کر اپنے فنگر ٹپ سے اچھی طرح سے مسل لیں تاکہ کرمبلی سا ہو جائے یا سینٹ ٹیکچر سا ہو جانا چاہیے اور جب یہ اس طرح سے کرمبلی سا ہو جائے تو اس میں پھر آپ نے نمک پارسلے انڈے کی زردی اور تھوڑا تھوڑا کر کے بلکل ٹھنڈا پانی ڈال کر اسے اکٹھا سا کریں کہ یہ جڑنے لگے اور خیال رکھئے گا کہ اسے آپ نے آٹے کی طرح نہیں گلنا تو سب سے پہلے آپ ڈالنے انڈے کی زردی پارسلے نمک اور ٹھنڈا پانی جب یہ اس طرح سے اکٹھا سا ہو جائے تو اس کے بعد ڈس چیپ میں لاکر کلنک پل سے یا پولیتین بیگ سے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں اور اسی دوران آپ پائی پلیٹ کو اچھی طرح سے گریز کر کے رکھ لیجئے گا اور میرے پاس اس طرح کی پائی پلیٹ ہے جس کی پلیٹ آرام سے نیچے سے باہر نکلاتی ہے لیکن آپ کسی بھی پین کا استعمال کر سکتے ہیں اور اسے گریز کر لیں اور اگر آپ کو ڈر ہو کہ پیشٹری آرام سے باہر نہیں نکل سکے گی تو آپ پہلے پین میں سلور فائل یا بٹر پیپر لگا کر اور پھر پیشٹری ڈال کر بیک کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آرام سے آپ کی پیشٹری باہر نکلائے گی آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آپ اوون کو 180 دگری سینٹی گریٹ پر پری ہٹ کر لیں اس کی بلائنٹ بیکنگ کرنے کے لیے اور اپنی ورکنگ سر فیس پر ہلکا سا میدہ ڈال کر اپنی پائی پلیٹ کے مطابق رول کر لیں موسیقی رول کرنے کے بعد آرام سے اسے پائی پلیٹ میں ڈال لیں اور اسے ہلکا ہلکا پریس کر دیں اور اچھی طرح پائی پلیٹ میں سٹ کر دیں اچھی طرح سیٹ کرنے کے بعد اس کا ایکسیس ڈو چھوڑی کی مدد سے کار دیں اس کے بعد کانٹے کی مدد سے پرک کر دیں تاکہ پیسٹری رائز نہ ہو یا پھول کر اوپر نہ آئے اس کے بعد اس کے اوپر آپ سلور فائل یا بٹر پیپر رکھ کر اوپر بینز ڈال دیجئے گا اور اب آپ اسے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ پر بیک کر لیجئے گا بیک کرنے کے بعد آپ اسے نکال لیجئے گا اس کے بعد بٹر پیپر اتار دیجئے گا اور سیوری شارٹ کسٹ پیسٹری تیار ہے اور اسے اب میں تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد آپ کو نکال کر دکھاؤں گی لیجئے بڑی فلیکی کرسپی اور خستہ سیوری شارٹ کسٹ پیسٹری تیار ہے اس میں فیلنگ آپ اپنی مرضی کی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اور انشاءاللہ اسی پیسٹری کو استعمال کرتے ہوئے میں مختلف سیوری کیش ٹارٹس اور پائیس بنانا بھی سکھاؤں گی تو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیئر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز مجھ سے فرمایا کہ تین رات مسلسل تمہیں میرے خواب میں لائے گیا جس کی صورت یہ تھی کہ ایک فرشتہ نہائیت شاندار رشوی کپڑے پر تمہاری تصویر کو میرے سامنے لاتا اور مجھ سے کہتا کہ یہ تصویر تمہاری ہونے والی بیوی کی ہے اور جب میں تصویر کا پردہ اٹھا کر دیکھتا تو ہوں بہوں تمہارا ہی چہرہ ہوتا تھا پھر میں فرشتہ کے جواب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کرے گا یعنی اس معاملہ کو تکمیل تک وہ ہی پہنچائے گا اور اس عورت سے میرے نکاح کے اسباب پیدا فرمائے گا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی تنہائی کا شکار ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ رہنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس افسردگی کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دے دیا صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کماری کی حیثیت سے آئیں ورنہ ساری ازواج متحرات یا تو بیوہ تھی یا متلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم و دانائی اور ذاتی کمالات کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتی تھی زبردست عالماء فاضلہ اور فقیحہ تھی آپ تاریخ میں قرآن کریم کی پہلی حافظہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ہزار دو سو دس احادیث کی رابعہ ہیں امت کو اس دور میں جب کوئی مشکل اور پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تو صحابہ رضی اللہ آپ سے رجوع کرتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح پرزندان شریعت کی علم سے پروش فرمائی اسی طرح اپنی سخاوت سے فقراء و مساکین کی تربیت بھی پرما دی تھی ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لاکھ درہم ایک روز میں ہی اللہ تعالی کی رحم صدقہ کر دیئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار ترقی اسلام کے ایام پر ہے جو طفقہ آپ نے دین میں حاصل کیا اور جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی اور علم نبوت کی اشاعت میں جو کوششیں انہوں نے کی اور جو علمی فوائد انہوں نے فرزندان امت کو پہنچائی وہ ایسا درجہ ہے جو ازواج متحرات میں سے کسی اور کو حاصل نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی کہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالی نے میرے مقدر میں لکھا کہ کئی مرتبہ قرآن میرے بستر پر اترا اور وحی الہی کی بارشیں ہوئیں یہ اعزاز بھی مجھے ملا کہ کئی مرتبہ جبریل امین کا دیدار نصیب ہوا اور میں نے اپنی آنکھوں سے روح الامین کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا پھر یہ اعزاز بھی اللہ تعالی نے مجھے بخشا کہ حق تعالی کی طرف سے مجھ پر بارخا سلام آیا اور یہ عزت بھی مجھے نصیب ہوئی کہ جب منافقین نے میرے کردار پر انگشت برداری کی تو وحی کے کٹہرے میں قرآن نے میرے حق میں صفائی دی اور اللہ تعالی میرا وکیلے صفائی بن گیا اور ان کی پاکی اور طہارت کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے وہ وحی اتری جس کی قیامت تک مسجدوں محرابوں میں اور گھروں میں تلاوت کی جائے گی خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لائک ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لائک ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائک ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائک ہیں ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس مختان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے یعنی جب کوئی ایمان والا شخص اسے پڑھے گا تو اسی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی و طہارت کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی و طہارت سے کرنا ہوگا جنگ بدر کے تاریخی مارکے میں علم نبی کا پرچم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوپٹا تھا یعنی جس کے نشان کے تحت میں ملائکہ نے خدمت اسلام ادا کی اور جس نشان پر اللہ تعالیٰ کی اولین نصرت و فتح نازل ہوئی وہ نشان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اوڑنی کا بنایا گیا تھا یہ عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلیت کو ظاہر کرتا ہے اور اس پرچم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں نے بلند فرمایا تاکہ قیامت تک یہ بات واضح ہو جائے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ